محمد ولید پہلے ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل ہو تو چلے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوستو آج کا جو ہماری ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے انتہائی انفرمیٹیو اور امپورٹن ٹاپک ہے ویڈیو کو پورے دیکھئے گا اور سکپ نہ کیجئے گا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کے جانوروں کی عمروں کی تفصیل یعنی قربانی کے جو جانوریں ان کی عمر کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا دوستو قربانی کے جانوروں کی تین اقسام ہیں ہونٹ، گائے اور بکری چنانچہ بینسو یا بیلو ان کا شمار گائے میں ہوتا ہے اور بیڑ، دھنبا ان کا شمار بکریوں میں ہوتا ہے یعنی یہ بکریوں میں شامل ہے دوستو ان اقسام میں سے ہر قسم کے جانور پر قربانی کرنا جائز ہے اور درست ہے خواہو نرہو، مادہو، یا خسیو ان تمام اقسام کے جانوروں پر قربانی کرنا بلکل درست اور جائز ہے ان جانوروں کی عمروں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اونڈ کی عمر کم از کم پانچ سال ہونی چاہیے یعنی اونڈ کی عمر کم از کم پانچ سال ہو تو اس پر قربانی کرنا جائز ہے اگر پانچ سال سے کم ہو تو اس پر قربانی کرنا درست نہیں ہے اور غلط ہے گائے ہو یا بینس ہو ان کی عمر کم از کم دو سال ہونی چاہیے یعنی ان دونوں کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے بیڑ ہو یا بکری ہو ان کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے البتہ بیڑ ہو یا دنبا ہو اس کا قد اتنا ہو کہ دیکھنے میں پورے ایک سال کا معلوم ہو اس طور پہ کہ انہیں ایک سال کے جانوروں کے ساتھ یعنی ایک سال کے بیڑ اور دنبے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور دور سے دیکھنے والوں کو یہ امتیاز نہ ہو کہ اس کی عمر ایک سال سے کم ہے تو اس کی عمر ایک سال سے کم ہونے کے باوجود بھی اس پر قربانی کرنا درست ہے اور جائز ہے یہ تھی قربانی کے جانوروں کی عمروں کی تفصیل امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے علمے بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا سو اجازت دیجئے اپنے والید کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ